تو اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کی صفات کیا ہیں غصے میں برداشت سے کام لیتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نصبے قابو رکھتا ہے اور فرمایا کہ تو اس لیے کوئی بھی اہم کام ہو اپنی رائے پر اپنی اقل پر اندھا اعتماد نہ کریں مشورے سے کام کرنا چاہیے مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مفید اور نقصان دے پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں کرنا خود اپنی رائے ہی ہے اپنے معاملے میں جتنا اچھا فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرنا تو خود ہی ہے لیکن مشورے سے اس کام کے مفید اور نقصان دے پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی یہ مقصد ہوتا ہے اور مشورے میں یہ بھی ہے کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا دو شرطیں ہیں نمبر ایک جس سے لیا جا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہو نمبر دو وہ اس فیلڈ میں ماہر ہو اب مولوی صاحب سے آپ مشورے لے رہے ہو بزنس کا کاروبار کا تو اپنا تو کاروبار بیڑا غرق کیا آپ کبھی کاروبار کا کیا کر دیں گے وہ بیڑا غرق کر دیں گے بھئی ہر آدمی کا مشورہ اس کی ماہرین سے لیا جاتا ہے لوگ ہم سے مشورہ پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت میں دکان کھل رہا ہوں کیا مناسب رہے گا مجھے کیا پتا بھائی آپ دکان مناسب رہے گی یا ٹھیلہ لگانا مناسب رہے گا آپ کے لئے تو آپ بہتر جانتے ہیں تو جس چیز کو کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے تو بھی مشورہ لینا رشتوں کے مشورے لوگ لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتا نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ نے جہاں پیغام بھیجا وہاں جانتے ہیں تو ہم کیا مشورہ دیں گے آپ کو تو وہ کہتے ہیں ہم تفصیل بتاتے ہیں تفصیل پر بہت ٹائم لگتا ہے یہ تو جو بہت قریبی جاننے والا ہو آپ کے مزاج کو تفصیل کے چھے گھنٹے تفصیل بتاؤ گے بیٹھ کے دس منٹ میں تھوڑی کسی کا پتہ چلتا ہے تو اپنے رشتداروں سے اپنے قریبی اببہ سے مشورہ لو امہ سے مشورہ لو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے یا آپ اور نہیں تو علماء سے لینا ہے تو قریبی محلے کے امام صاحب سے مشورہ لو وہ آپ کو زیادہ اچھا جانتے ہیں تو اسی طرح جو ہے یعنی ایسی ایسی چیزوں میں مشورہ لینا یہ جو چل رہے ہوتے ہیں نا آج کل چھوڑیں پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی خلاصہ بھی مکمل کرنا ہے نا میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ خیرخواہ ہونا چاہیے آپ کا جس سے مشورہ لے رہے ہیں اگر وہ یا ایسا رشتہ ہے اس سے مثلا لوگ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے داماز سے اپنی دوسری بیٹی کے رشتے کے بارے میں سب داماز ایک جیسے نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن داماز عام طور پر چاہتا ہے کہ میرے جیسا دوسرا اس گھر میں نہیں آنا چاہیے مجھ سے کم ہی آنا چاہیے مجھ سے اچھا آیا تو میری ویلیو کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مس سنانا سو تیلے بھائی ہیں سناو گے تو خوش نہیں ہوں گے حسد کا شکار ہو جائیں گے کہ رشتے باز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خود بخود ایک جس کے مفات پر زد پڑتی ہے تو وہ عام طور پر اچھا مشورہ نہیں دیتا ہوتے ہیں اچھے لوگ داماد آپ لوگ جتنے وہ سب اچھے ہیں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ جس کے داماد ہیں آپ اچھا مشورہ دیں گے جو لوگ میرا بیان سن رہے ہیں سب اچھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ داماد یہ چاہتا ہے کہ میرے سے اچھا والا اس گھر میں نہیں آئی ہے بہت ساری رپورٹیں آئیں ہیں ہمارے پاس تو وہ چاہتا ہے کہ جو آئے مجھ سے کم تر تاکہ میری ویلیو کم نہ ہو تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے مشورہ لیتے ہوئے کہ بھائی یعنی سوچ لیں کہ یہ واقعی خیرخواہ ہے بھی یا نہیں تو بہت اہم کام ہے کہ مشورہ لینا کس سے ہے سمجھ رہو